بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وحاضل بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سماردناہ اصفل صافلین الللزین آمنوا وعملوا صالحات فالہم آجرن غیر ممنون فَمَا يُقَذِّبُكَ بَعْتُ بِدْدِّينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورة تین ہے یہ مکی ہے اور اس میں آٹھ آئیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے باب اور کرت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے وَتْتِينِ وَزْزَيْتُونَ اللہ تعالیٰ اس میں قسم کھا رہا ہے وہاں سے جب اس شروع کرتا ہے تو اس میں قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ وَتْتِينِ تین کی اور زیتون کی یعنی تین جو ہے یہ انجیر کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے انجیر کے درخت کی اور زیتون کی وَتْتُورِ سِنین اور سینین کے پہاڑ کے وہاں پہ تُور کہتے پہاڑ کو سینین کے پہاڑ کی یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے انجیر کے زیتون کی اور سینین کے پہاڑ کی وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور حَاذَا کا مطلب یہ یعنی کہ اس امن والے شہر کی امن امن والے شہر کی یعنی کہ مدینہ شریف مکہ شریف وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس امن والے شہر کی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ اور پھر آگے فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ بِشَكْ ہم نے انسان کو پیدا کیا بنایا فِي آحسنِ تَقْوِيم بِہِتْرِن صورت میں فِي آحسنِ تَقْوِيم بِہِتْرِن صورت میں یقیناً ہم نے انسان کو بنایا سُمَّا رَضَدْنَاهُ اَسْفَلَصَافِلِينَ اور پھر ہم نے اس کو فینک دیا کر دیا لے گئے اَسْفَلَصَافِلِينَ اور نیچوں سے بھی نیچہ کر دیا پھر ہم نے اس کو گہرائیوں میں گرا دیا نیچوں سے بھی نیچہ کر دیا سُمَّا رَضَدْنَاهُ پھر ہم نے اس کو کر دیا بدل دیا اَسْفَلَصَافِلِينَ یعنی نیچوں سے بھی نیچہ کر دیا مگر وہ لوگ نہیں یعنی زیادہ لوگوں کو کر دیا لیکن جو لوگوں نے ایمان لائے مگر ان لوگوں کو نہیں کیا جو کہ ایمان لائے وہ عمل الصالحات اور انہوں نے نئے کام کیا یعنی لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک کام کیے ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے ان کے لئے ایسا عجر ہے فَلَصَافِلِينَ غیر مامنون جو کہ ختم ہونے والا نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا لیکن بعد میں اس کو نیچوں سے بھی نیچہ کر دیا لیکن جن لوگوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لئے اللہ تعالی نے عجر رکھا ہے جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے یعنی نہ ختم ہونے والا عجر ان کے لئے رکھا ہے فَمَا يُكَذِّبُ بِدِّينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِدِّينَ پس تجھے اب روز جزا کے جتلانے پر کون سی چیز مادہ کرتی ہے اللہ تعالی ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِدِّينَ بِدِّينَ یعنی روز آخرت میں پھر کون سی چیز تمہیں مجبور کرتی ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ کیسے تم مادہ ہوتے ہو یا اس کو جتلاتے ہو فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِدِّينَ تو اب روز جزا کے جتلانے پر کون سی چیز تم کو مادہ کرتی ہے اللہ تعالی ساللہ بِحَاکمِ الْحَاکِمِينَ کیا اللہ تعالی سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے اللہ تعالی نے اللہ تعالی قسم فرماتا ہے انجیر کے جتون کی اور سینین کے پہاڑ کی اور امن والے شہر کی مکہ شریف کی اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ انسان کو ہم نے بہتنی شکل و صورت میں پیدا کیا لیکن پھر ہم نے اس کو نیچوں سے بھی نیچا کر دیا لیکن جن لوگوں نے ایمان قبول کیے اور نیک عمل کیے تو ان کے لئے اللہ تعالی نے نا ختم ہونے والا عجر رکھا ہے تو اس کے بعد کونسی چیز تمہیں روز جزا کو جتلانے پر امادہ کرتی ہے علیہ السلام بیاکم الحاکم کہ اللہ تعالی سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتینی والزیتون وطور سینین وحاظ البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تکمیم سمہ رضدناہ اسفل صافلین اللہ اللہ زین آمنو وعملو صالحات فالہم آجرن غیر ممنون فَمَا يُقَذِّبُكَ بَعْدُ بِدْدِّينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَحْكَمِ الْحَاکِمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ تین ہے یہ مکی ہے اور اس میں آٹھ آئیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے باب اور کرتنام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے وَتْتِينِ وَزْزَيْتُونَ اللہ تعالیٰ اس میں قسم کھا رہا ہے وہاں سے جب اس شروع کرتا ہے تو اس میں قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ وَتْتِينِ تین کی اور زیتون کی یعنی تین جو ہے یہ انجیر کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے انجیر کے درخت کی اور زیتون کی وَتْتُورِ سِنین اور سینین کے پہاڑ کے وہاں پہ تُور کہتے پہاڑ کو سینین کے پہاڑ کی یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے انجیر کے زیتون کی اور سینین کے پہاڑ کی وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِين اور حاضہ کا مطلب یہ یعنی اس امن والے شہر کی امن امن والے شہر کی یعنی کہ مدینہ شریف مکہ شریف وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِين اور اس امن والے شہر کی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ اور پھر آگے فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا بنایا فی احسنِ تقویم بہترین صورت میں فی احسنِ تقویم بہترین صورت میں یقیناً ہم نے انسان کو بنایا سُمَّا رَضَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ اور پھر ہم نے اس کو پھینک دیا کر دیا لے گئے اَسْفَلَ سَافِلِينَ اور نیچوں سے بھی نیچہ کر دیا پھر ہم نے اس کو گہرائیوں میں گرا دیا نیچوں سے بھی نیچہ کر دیا سُمَّا رَضَدْنَاهُ پھر ہم نے اس کو کر دیا بدل دیا اَسْفَلَ سَافِلِينَ یعنی نیچوں سے بھی نیچہ کر دیا مگر وہ لوگ نہیں یعنی زیادہ لوگوں کو کر دیا لیکن جو لوگوں نے امان لیا ہے مگر ان لوگوں کو نہیں کیا جو کہ امان لائے وہ عمل السالحاتی اور انہوں نے نئے کام کیا یعنی لیکن جو لوگ امان لائے اور پھر انہوں نے نئے کام کیے ان کو فَالَهُمْ عَجْرٌ غیر ممنون ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے ان کے لئے ایسا عجر ہے فَالَهُمْ عَجْرٌ غیر ممنون جو کہ ختم ہونے والا نہیں ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اور مزید اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے گھنٹی کے بٹن دبانا نہ بھولیں شکریہ موسیقی